بدرینات دھام کے صبح درشن کریں گے سی ایم یوگی قیدارنات میں کچھ دیر موسم کھلنے کے بعد روچر پہنچے دونوں سی ایم آئی ٹی بی پی کے گیسٹ ہاؤس میں رکے ہیں سی ایم یوگی اور سی ایم تریویند چمولی زرے کے کورچر میں ہے آئی ٹی بی پی کا گیسٹ ہاؤس کل صبح سات بجے بدرینات دھام کے درشنوں کے لیے روانہ ہوں گے بارہ کروڑ رکھوں بھی لاغل سے بننے والے یوپی عطیق رہے گا کریں گے شلانے آس قیدارنات میں برپاری سے آٹھ گھنٹے تک بسے تھے آج دوروں مکہ منطری آج بدرینات دھام میں جو کارک رنگ تھا وہ منگلوار کو گی رہے گا وآج اس صبح قیدارنات دھام کے کپاٹ بند ہو گئے ہیں اپریل مہینے تک یعنی کہ اگلی قرمیوں میں اب یہ کپاٹ پڑیں گے اس سے ٹھیک پہلے پاؤنچے تھے یوگی عطیق تینات ساتھ میں ان کے تھے صبح کے مکہ منطری ترمین سنگھ راوت دونوں مکہ منطری نے یہاں مل کر پوجہ ارچنا میں شرکت کی اور اس کے بعد انہوں نے بدرینات دھام جانا تھا لیکن پھاری پر پھاری ہو گئی اور اس بیچے کافی دیر تک وہ قیدارنات دھام میں ہی رہے اور اب گوچر میں آئی ٹی پی پی کیمپ اس کی گیس ہاؤس میں مکہ منطری یوگی عطیق تینات سنگھ راوت دونوں رہیں گے اور کل رکھ کریں گے بدرینات دھام کا تو آج جو بدرینات دھام میں کارکرم کھونا تھا وہ کل بھی جاری رہے گا اور یہاں پر آپ کو بتا دے بارہ کروڑ کی لاغل سے بنے یوپی گیس ہاؤس کا بھی شلانیاز کریں گے یوگی عطیق تینات بدرینات دھام میں جو کارکرم تھا وہ کل یعنی کہ منگل بار کو بھی ہوگا کپاٹ بند ہونے سے پہلے آخری لمحوں میں پہنچے تھے یوگی عطیق تینات اور اچھا یہ سنیوگ تھا جیسے ہی بدرینات آپ کی جے کہدارنات دھام کے کپاٹ بند ہوئے وہ دوران پاری پر پاری شروع ہو گئی نوین پانڈے ہمارے سمبازتہ اور زیادہ جانکاری لیں گے نوین آپ سے جاننا چاہیں گے دونوں مکہ منتری کہدارنات دھام پہنچے تھے اچھے سے درشن ہوئے اور کپاٹ بند ہو گئے اور اب وہ فیلحال اگلا کیا کارکرم رہے گا اس بارے میں ذرا وسط جانکاری دیجئے جی کل ریپ آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ آج مکہ منتری دونوں مکہ منتری کا کرکم تھا کہدارنات کے کپاٹ بند ہونے کے بعد سے بدرینات جانے کا یہاں پہ اترپدیس کے جو اترپدیسی گری ہے اس کا سلانیاز بھی ہونا تھا اور پوجن بھی ہونا تھا لیکن بھاری بھاری کی وجہ سے تقریباً تین فٹ بھر کہدارنات میں جم گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اڑان نہیں بھر پائے تھے اور سام کو تقریباً چار بھائی سے چھیک پہلے موسم تھوڑا سا کھلا جس کی وجہ سے اس کے بعد سے اڑان بھرا گیا تو آبی فلال دونوں مکہ منتری اترپدیس مکہ منتری یوگی آدیتنات اور اترپدیس مکہ منتری تریون سنگھ راہ دونوں مکہ منتری سام کو قریب چاڑھے چار کے بعد سے پہنچے گوچر گوچر میں وہ آئیٹی بی پی کا گست ہاؤس ہے ہاں پہ وہ رکے ہوئے ہیں جو کارکم آج ہونا تھا بدرینات میں یوگی آدیتنات کا وہ کارکم کل کے لیے سپ کر دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ صبح سات بجے یوگی آدیتنات مندر جائیں گے بدری بی سال کے درسن کریں گے پوجہ آرچنا کرنے کے بعد پھر وہ جو یو پی کا تیسی گری جو بارہ کروڑ کی لاغر سے لگ بر بنایا جانی ہے اس کا وہ سلانیاز کریں گے اس کے بعد پھر لوٹ کے جولی گان دہرہ دون آئیں گے اور پھر ان کے روان کی لگنا ہو جائے گی اور کل کچھ بدرینات میں کیا کچھ خاص رہے گا کیونکہ گیس آنچ سلانیاز ان کا کرنا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوگا جی بلکل آج بھی پوری تیاریاں تھی وہاں پہ پورا ان کا ایک سامرو ٹائپ کا کارکم تھا سلانیاز کے بعد ایک بھاسن کا سمودھن کا کارکم تھا لوگوں کا لوگ کیونکہ یوگی آدیتنات کو سننا بھی چاہتے ہیں وہ مکھر وقتہ بھی ہیں اور سنت بھی ہیں سب کئی مامنیوں میں ان کا مہتو بڑھ جاتا ہے اور وہ ایک سنت ہونے کے ناتے تو ایسے اس سٹی میں وہاں پہ پوری تیاری تھی آج پوری وہاں پہ سبھی لوگوں کو آنا تھا سبھی لوگوں نے سننا تھا لیکن برف باری کی وجہ سے کم سے کم دو سے تین پھٹ کی برف وہاں بھی گری ہے جس کی وجہ سے دکتیں ہوئیں پوری تیاری ہے پورا سامرو ہوگا وہاں پہ پورے کارکم ہوگا وہ بھی تیاری ہے پھر سے جو کارکم آج ہونا تھا اس سے پروکے کل ہو گیا ہے وہ اسی پوری تیاری میں وہاں پہ پولیس کے ادھیکاری آلہ ادھیکاری جیلا پرشاہ سن کے لوگ اور بھی جو بھی پروٹوکال کے تحت اتنے بھی ادھیکاری آتے ہیں سبھی لوگ ابھی سے جھوٹ گئے ہیں سارے کارکم کو اچھے جنگ سے کرانے کے لیے اور نوین پا نے اس بیچ یہ بات آئی کہ دراصل وپاکش بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں راجیوں کے مکہ منتری آپس میں ملے ہیں پاری سمپتیوں پر چرچہ ہو جانی چاہیے لیکن یوگی آدھتنات کا یہ کہنا ہے کوئی بیواد ہی نہیں ہے جی بلکل یہ ابھی کوش سمجھ پہلے ہم لوگوں نے اس قبر کو دکھایا بھی تھا کہ اس میں سوریکان دسمانہ جو پردیس اپاد دھیکچ ہیں کانگریس کے انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ دونوں مکہ منتری مل رہے ہیں تو پاری سمپتیوں کا جو بیواد چل رہا ہے اس کو ختم تو یوگی آدھتنات نے ایک سیرے سے ہی پورا اپنے بیان سے ہی جب وہ کدارنات میں رکے جب انہوں کو واپس بزرنات جانا تھا لیکن نہیں جا پائے تو وہ ہاں پر تو انہوں نے میڈیا سے سنشت بات کتنی یہ بات ساف کر دی دھتر پردیس اترہ کھنگ کے بیچ پر اس سمپتیوں کے بٹوارے کلے کوئی بیواد نہیں ہے لگے آتا انہوں نے یہ بھی ساف کر دیا کہ جو ایک بیواد چھوٹا چلا آرہا ہے جو ہائی کھوٹ میں چل رہا ہے الگنندہ گیس ہاؤس جو کروڑوں کی سمپتی ہے جو ہری دوار میں ہے اس کو لے کے انہوں نے کہا کہ وہ کھوٹ میں چل رہا ہے لیکن دونوں مقمتیوں نے آپ سے سہمتی کر لی ہے اور الگنندہ گیس ہاؤس اترہ کھنڈ سرکار کو دے دی جائے گی وہیں پہ بھاگی رتی کے نام سے اسی گیس ہاؤس کے بھگل میں بھاگی رتی کے نام سے یو پی کا ایک نیا گیس ہاؤس بنایا جارہا جو لگ بھگ بن کے تیار ہے اس سماعہ میں اس کا بھی سلہ نیاب ہو سکتا ہے جیسے کہ بدلین آپ میں یہ کتیتی گری بنانے کی بات ہوئی جی گلد اور کل تریوین سنگھ راوت کیا پورا دن جو بھی کار اکرم ہوں گے یوگی آدھتنات کے ساتھ وہ بھی شرکت کریں بہت شکریہ نوین پارنے اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا